ایک زمانہ تھا جب بولی ووڈ کی فلمیں دو سو چار سو پانچ سو کروڑ والے کلب میں شامل ہوا کرتی تھی لیکن لگتا ہے ان کے لیے دوبارہ ان کلبز میں شامل ہو پانا اب اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے ایکشلی بہت مشکل ہو گیا ہے فیلحال بولی ووڈ اپنے سب سے خراب دور سے گزر رہا ہے وہی ساؤت کی فلمیں کرونا کے باوجود سنیما گھروں میں اچھا خاصا کلیکشن بٹورنے میں کامیاب ہو رہی ہیں لوگ ڈاؤن لگنا پھر سے شروع ہو گیا ہے تو آگے کا پتہ نہیں لیکن پشپا نے اب تک تقریباً دو سو تیس کروڑ کا آنکھڑا پار کر لیا ہے یہ فلم خاص کر ہندی بیلٹ میں زبردست کمائی کر رہی ہے پشپا کو سپائیڈر مین سے ٹکر ملے گی ایسا لگ رہا تھا لیکن یہ فلم سپائیڈر مین کو بھی پیچھے چھوڑنے میں کامیاب رہی کبیر خان اور ٹیم نے حمد دکھاتے ہوئے تیرہ سی ریلیز تو کر دی لیکن پشپا سے کافی پیچھے رہ گئی آج کی سمائے میں کسی بھی بولی ووڈ فلم کے لیے سو دو سو کروڑ میں شامل ہونا ایک خواب سا ہو گیا ہے لیکن آخر ایسا کیا ہو گیا جو بولی ووڈ فلم میں دیکھنے لوگ اب تھیئٹر نہیں جا رہے ہیں اور آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جرسی کی ریلیز ڈیٹ کو بھی پسپون کر دیا گیا ہے کچھ تو بات ہوگی نا کوئی تو ریزن ہوگا ان سبھی سوالوں کے جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے ارز کیا ہے نیا ویریانٹ آ گیا گھر پر پھر سے رہنا سب سینما تھیئٹر بند ہے پھر سے اوٹی ٹی پر بینج ووچ کرنا آپ کیوں ساؤتھ کی فلم میں ہو رہی ہٹ اور بولی ووڈ کو دیا گیا پیل میں ہوں آرجہ سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں یاوٹیلز سال دوہزار ایس ختم ہونے والا ہے لیکن جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں نہیں آتی ہے خاص کر وہ فلمیں جنہوں نے سینما گھروں میں اپنا جوہر دکھانے کی کوشش کی تھی اس سال تھیئٹر میں سب سے پہلے جو بڑی فلم ریلیز ہوئی تھی وہ تھی جانوی کپور کی روحی جس کا بجٹ پرڈکشن پرموشن پرنٹنگ وغیرہ کو ملا کر تھا تقریباً تیس کروڑ اور فلم نے کمائے لگ بھگ بائیس کروڑ کے آس پاس انڈیا میں جبکہ اس سمیں کئی مہینوں بعد تھیئٹرز کھولے تھے لوگ تھیئٹر میں مووی دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے اس کے باوجود فلم باکس آفیس پر اچھا نہیں کر بائی اس کے بعد اگلی بڑی فلم آئی ارجن کپور اور پرینیتی چوپڑا کی سندیپ اور پنگی فرار یہ فلم کب لگی اور کب اتر گئی پتہ ہی نہیں چلا فلم کا بجٹ تھا پچیس کروڑ اور فلم نے کمائے صرف پینتیس لاکھ صرف پینتیس لاکھ اور عشق زادے کی یہ ہٹ جوڑی پھر آئے جان ابراہم اور عمران حاشمی کی ممبئی ساغہ پچپن کروڑ بجٹ کمائی بس سترہ کروڑ پھر آئے پرینیتی کی سال کی دوسری فلم سائنہ تیس کروڑ بجٹ اور کمائی صرف ایک کروڑ پندرہ لاکھ پھر آئے بھائی کی رادھے بجٹ نبے کروڑ اور انڈیا میں کمائی صرف چھے لاکھ تھیئٹرز میں اور اوورسیز میں فلم نے کمائے لگ بھگ اٹھارہ کروڑ اس میں صرف تھیئٹر کی کمائی کی بات ہو رہی ہے اوٹی ٹی کی نہیں جہاں ایک سمیں بھائی کی فلم دھائی سو کروڑ سینما گھروں میں آسانی سے کمالیتی تھی وہی رادھے نے انڈیا میں صرف چھے لاکھ روپے کمائے تھیئٹر سے اس سمیں کروڑا کا اثر تھوڑا زیادہ تھا اور اوٹی ٹی پر ریلیز کی وجہ سے سینما گھروں کی خالی سیٹوں کا ماجرہ سمجھ میں آتا تو ہے پھر بھی بھائی کے سٹینڈرڈ سے یہ کمائی کافی کم تھی صرف چھے لاکھ پھر آئی اکشے کی بیل بوٹم بجٹ ساٹھ کروڑ کمائی صرف تیس کروڑ مطلب آدھے پیسے ڈوب گئے پھر آئی امیتہ بچون اور عمران حاشمی کی چہرے بجٹ پہتیس کروڑ کمائی لگ بگ ڈھائی کروڑ اگین ننہ در فلاپ کانٹروورسی کوین کنگنا کی تھلائیوی کا بجٹ اسی کروڑ کمائی صرف ایک کروڑ پہتالیس لاکھ کوین کا کراون شائن نہیں کر پایا اس بار لگن اس کے بعد آئے روحی چیٹی کی سوری ونشی فلم کا بجٹ دو سو پچیس کروڑ اور باکس آفیس کروڑ کراوس کلیکشن ان انڈیا دو سو تیس کروڑ اس میں اوورسیز کی کمائی نہیں جوڑی ہے میں نے صرف انڈیا بھر کا بتایا ہے مطلب سال کی پہلی ہٹ بولی ووڈ فلم اس کے بعد لگنے لگا تھا کہ سینما کے پرانے دن واپس آ جائیں گے کھر ایسا ہوا نہیں سیف علی خان اور رانی مکھر جی کی یہ شراج بینر میں بنی بنٹی اور ببلی ٹو صرف بارہ دش املہ پانچ شونی کروڑ کی کمائی کر پائی جبکہ اس کا بجٹ تھا پینتیس کروڑ جان ابراہیم کی سال کی دوسری فلم ستی میو جہتے ٹو بجٹ پینتیس کروڑ کمائی صرف تیرہ کروڑ اور یہ بھی فلاپ ہو گئی اسے تو فلاپ ہونا بھی تھا بھائی کی سال کی دوسری فلم بجٹ پینتالیس کروڑ بھارت میں کمائی انتالیس کروڑ اچھے ریویوز کے بعد بھی یہ فلم پیسوں کے معاملے میں اتنا کمال نہیں دکھا پائی جیسی بھائی کی عاموماً فلمیں دکھاتی ہیں اہان شیٹی کی تڑا بجٹ پچیس کروڑ کمائی ستائیس کروڑ انتیم سے کمپیٹیشن ہونے کے باوجود فلم نے کمائی کے ماملے میں اپنا پیسہ ریکوور کر لیا پبلیسٹی اور مارکٹنگ بھی کافی زوروں شوروں سے ہوئی آخر سنیل شیٹی کے بیٹے لانچ ہو رہے تھے فلم کرٹکس نے پتا نہیں کیوں اچھے ریویوز بھی دے دیئے تو فلم نے کمائی کر لی ضرور پیسے کھائے ہوں گے آئیشمان خورانہ کی چنڈی گڑ کرے آشقی چالیس کروڑ بجٹ کمائی چھبیس دشملہ چار سات کروڑ فلم اچھی تھی لیکن انڈین آرڈینس پچا نہیں پائی اور فلم فلاپ ہو گئی پھر آئی تیراسی یعنی ایٹی تھری بجٹ ایک سو بیس کروڑ کمائی چوون کروڑ ویکنڈ ختم ہو چکا ہے کرسماس جا چکا ہے اچھے ریویوز شاندار پبلیسٹی کپل باجی اور ایٹی تھری کی ورلڈ کپ میموریز کے باوجود فلم شاید فلاپ ہو جائے گی لیکن آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ ہی سوچئے فلم تو اچھی ہے پھر بھی لوگ نہیں جا رہے تھیئیٹر دیکھنے کے لیے کوئی تو ریزن ہوگا ایک ریزن تو ہے کرونا چلو مانا دوسرا ریزن ہے اوٹی ٹی کا بڑیا کانٹینٹ اور گھر بیٹھے فلم میں اور سیریز دیکھنے کا سکون لیکن اگر صرف یہ دو ریزنز ہیں تو پشپا اتنی تابر توڑ کمائی کیسے کر رہی ہے سوچئے ایکچلی ایسا نہیں ہے کہ پشپا بہت زبردست فلم ہے یہ ایک نومل ساؤتھ انڈیا ماس فلم ہے لیکن اس کی کمائی بمپر ہے اللو ارجون بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا قسمت پائی ہے ہندی بیلٹ میں بھی دھانسو ہوئی کمائی ہے پشپا میں اللو ارجون کی پرفارمنس اچھی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہ فلم سب کو پسند آئے ایسا بھی نہیں ہے لڑکیوں کو اور سنیما میں لوجک ڈھونڈنے والوں کو یہ فلم شاید پسند نہیں آئے پھر بھی یہ فلم کمال کر رہی ہے کوئی تو وجہ ہوگی وجہ ہے ایکچلی سوشان سنگھ راجپوت کی موت کے بعد جو کچھ بھی ہوا اسے لوگ بھول نہیں پائیں آج تک ایک بہت فیمس لائن ہوا کرتی تھی کہ پبلک کی یاد داشت کمزور ہوتی ہے لیکن اس بار شاید لوگوں نے یاد رکھ لیا بولیوڈ میں نیپوٹیزم کا ایکسپوز ہونا میٹو کیمپین میں کاسٹنگ کاؤچ کے معاملے کا سامنے آنا ڈرگ سکینڈل سے جڑے ہونے کی خبروں کا باہر آنا ان سبھی چیزوں سے بولیوڈ بندام ہو گیا لوگوں میں ان کے لیے جو سب مان اور پیار ہوا کرتا تھا وہ کم ہو گیا ایک زمانے میں جنہیں لوگ سٹاس مانا کرتے تھے پوجا کرتے تھے اب لوگ انہیں ہی دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں لوگ کتنا بھی ڈینائل موڈ میں چلے جائیں لیکن سچ تو یہی ہے کہ انہی سبھی ریزنز کی وجہ سے بولیوڈ کی آج یہ حالت ہے یہ ہندی سنیما کے لیے بہت بری خبر ہے اور تیراسی کے بھی فلاپ ہونے سے یہ کڑوی سچائے پھر سے کھل کر سامنے آ گئی ہے شاید لوگ اب یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اب انڈیا میں ساؤت کی فلمیں ہی چلیں گی سچ میں کیا بولتی پبلک بولیوڈ کو یہ سمجھنا پڑے گا سنیما اور کریٹیوٹی کے لحاظ سے یہ اچھا نہیں ہے لیکن بولیوڈ بنا بھی تو زیادہ تر ساؤت کی ریمیکس ہی تھا شاید آگے چیزیں صدرے لیکن ابھی تو گہرا کوہرا چھایا ہوا ہے اور اب جرسی جیسی بڑی فلمیں بھی ریلیز نہیں ہو رہی ہیں اب اس کے پیچھے کہیں یہی ڈر تو وجہ نہیں ہے ایک تو ساؤت کی ریمیک ہے اور ایٹی تھری کا حال تو ہم نے دیکھے لیا ہے آر 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 بھی آنے والی ہے پتہ نہیں سنیما گھروں کے دوبارہ کب کھلیں گے دوار اسی بات پر سبسکرپشن بٹن دبا دو میرے آر ہمیں ڈی ایم کرنے کے لیے انسٹا پر بھی فالو کریں کومنٹ سیکشن کھلا ہے لوگ تنتر ہیں ابھی ویکٹ کریں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اور بغل میں ہالی ووڈ فلم ڈونٹ لک اپ کا بھی ریویو دیا گیا ہے اسے بھی دیکھ لیں اور اوپر دیا گیا ہے پلی لسٹ اس پر کلک کریں اور بیک تو بیک سارے ریویوز دیکھیں اس چینل کو گروہ کرنے میں مدد کریں شکریہ شکریہ